موسیقی 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 میں تو مزہ آگیا آپ کو مزہ آگیا آپ کو جب ہی تھوڑا سوڑا جاپانی لوک آ رہے آپ تھے حقیقت بات ہے جہاں بندہ کچھ ہر سے جا کے رہے جا کے رہے جا کے رہے ویسے ہی میں اکثر پیشان جاتا ہوں یہ بندہ جاپان سے آیا ہوئے یہ یورپ سے آیا ہوئے اور یہ لانڈی سے آیا ہوئے اور یہ لانڈی میں توڑی رہتے ہیں شاکیل بھائی کر رہنے ہیں شاکیل بھائی کے پہلے تعریف کرانا چاہیے آپ دونوں کو دیکھ کے بات کرنی ہے میں نے میں تو خیر کہیں سے بھی آیا میں تو کیمرے کے پیچھے چھپا وہ تو بچارے وہاں پتہ نہیں چلتا لیکن ہم لوگ لانڈی کے لگتے ہیں لانڈی اورنگی اورنگی ابھی تھوڑے دن میں آپ یہاں رہیں گے نا پھر واپس سے وہ لیاقت آباد والا ٹچ آنے لگ جائے یہ تو ابھی جاپان کی وجہ سے جو ہے نا وہ چیز جوڑا کم ہوئی میرا حاصل میں میری پیدائی شاہ فیصل کی ہوئی پھر لیاقت آباد میں رہے پچھا تھے پھر نارت کراچی میں اللہ والی پر چلے گئے اور اب ما شاء اللہ اللہ میں آنے لالو کھیت کیوں کہتے تھے لیاقت آباد کو کون سا لالو تھا جس کا کھیت تھا کچھ لالو تھا سائی تھا کوئی لالو اور میں جب رہتا تھا اس وقت کھیت تھے آس پاس آجا کھیت تھے وہاں پر اب وہاں بیلڈنگ گڑر باغ ہیچے بنے ہوئے تھے یا کھیت تھے آجا بڑے کھیت تھے اور ہم ایک دفعہ لالو گیج سے جب پہلی دفعہ چورنگی تھی تھا یہاں اور ایک سائٹ پہ فوارے وغیرہ لگے ہوئے تھے بڑی گھانس بات تو ہم اسکول سے پکنک کے لئے حسن اسکوائر آئے تھے حسن اسکوائر آئے تھے یہاں پہ جو فوارے جب فوارے چلا کرتے تھے اگر آپ کو یاد ہو اسکوائر سینٹر سے بھی شاید پہلے کی بات ہو اس سائٹ پہ جہاں بگرا منڈی ہے نا بگرا منڈی ہے بڑی اچھا تھا سجا ہوا تھا وہ تو ٹریٹ فیر لگی تھی ایک زمانے میں اس میں آپ کو یاد ہے نمائش لگی تھی کراچی کی کم لوگ جانتے ہیں جو میرے خیال میں شاید آپ تو پیدا بھی نہیں رہوں گے نمائش تو پہلے کی بات ہے لیکن یہ بہت سامن نہیں ٹریٹ فیر جو لگی تھی وہ آپ کو یاد ہے نہیں نہیں وہ مجھے یاد نہیں ہے لیکن اس کے لئے سنا ضرور ہے نمائش اس کے لئے آپ نے پرفارم ضرور کیا تھا لیکن یاد نہیں ہے مجھے لگتا ہے اس کے سرکس میں ضرور پرفارم کیا ہوا وہ اس نمائش کی بات کر رہے ہیں جہاں پہلی دفعہ ٹی وی بھی آیا تھا ٹی وی بھی آیا تھا اور یہ ایٹیز میں لگی تھی ٹریٹ فیئر کے نام سے ادھر یہ ایکسپو سینٹر پہلے نہیں ہوتا تھا یہ پہلے ٹریٹ فیئر ہوتا تھا ہاں تو وہاں تو گئے ہوں گا میں اس نمائش کی بات کر رہا ہوں جو نمائش پہلے پہلی دفعہ یہاں پہ موت کا کموہ بھی رکھا گیا تھا اور گاڑی ٹکٹ جو رکھا گیا تھا اس میں ایف ایکس گاڑی رکھی گئی تھی پہلی دفعہ اچھا 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 اور وہ ایف ایکس گاڑی پھر جیتی تھی کسی نے پہلی دفاع ایڈی فور میں ایڈی تھیری ایڈی فور میں یہ ایڈی فائیب میں فیلڈ میں ہے تھا آپ فیلڈ میں ایڈی فائیب میں اس سے پہلے کیا کرتے تھے اس سے پہلے جناب میں پڑھتا تھا اور الیکٹرک کا کام کرتا تھا اور جناب علی ٹھیکے لیتا تھا بلڈنگوں میں کئی وائرنگز میرے ہاتھ کی ہیں اس شہر اور کئی ٹھیکے بھی لیتا تھا اور اسی دوران ہی الیکٹرک کے کام کے دوران ہی عمر شریف اور ان کی فیملی سے والدہ سے ملاقات ہوئی تھا اس کے بعد میں پکا ہو گیا اسی دوران میں شوویز بھی کرتا تھا لیکن شوقیہ طور پر لیکن اصل جو کام تھا یہ تو بڑی سفردس بات ہے دیکھیں انسان کو ہونر اور فن جو ہے نا میں نے ڈپلومہ کیا گریجویشن کیا سر عزید اللہ غالی سے اسی دوران ڈپلومہ کیا اور اسی دوران پر پریکٹیکلی الیکٹرک کے کام کرنے لگا لور بھائی اللہ مخفلت کرے میں رشتاد تو پھر میرے کئی شاگر ہیں الیکٹرک میں بھائی کام کر رہے ہیں بلڈے بھی ہو گئے ہوں گے وہ ہے نا اہا اچھا شاگر شاگرز میں ایج کا تو فرق نہیں ہوتا چلے اچھا شاگر مدنی سام ہمارے ساتھ موجود ہیں نادکو شاعر ہیں صاحب کلام ہیں خوش لہن نادخوان سنہ خواہ ہیں اور پاکستان ٹیلیویزن کے آوارڈی آفتہ ہیں اور مقابلہ حسن ناتخانی اور حسن قرات میں جو ہے منصفین میں سے ہوتے ہیں ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم شاکل بھائی آپ کی کمی بڑی شدہ سے محسوس ہوتی ہے آپ ہوتے ہیں تو پھر مزا ہوتی ہے الحمدللہ میٹرو ٹیلیویزن کے ان مقدس لمحات میں الحمدللہ میں ہمیشہ ہمیشہ ساتھ رہتا ہے آپ کا ساتھ ہمیشہ رہتا ہے اس کی بڑا اچھا لگتا ہے بہت شکریہ میں جب بھی آتا ہوں تو دیکھتا ہوں اب آپ سمجھ لگیں سیڈ کا کوئی حصہ ہی ہے میں جب آتا ہوں اس طریقے تو سیڈ میں دیکھتا ہوں کہ ایک دفعہ سلیم بھائی نے آپ کو چھو کے دیکھا کہ یہ اصلی ہے یا نہیں ہے ہوا یہ ہے کہ میں بھی میٹرو جب بلالتا فوراں ہی آجاتے ہیں کیونکہ میں گھر کا حصہ یا فیملی چیلنگ سمجھتا ہوں آمیر بھائی سے جو بھی محبات اور پیار ہے جو بھی ان کے احسانات ہیں آپ کی دوستی ہے تو میٹروں پہ پھر یہ ہوتے ہیں یہ بھی اسی طرح میٹرو پہ پھر ہیں یہ بھی پرانے ہم سب اسی طرح پرانے جو ساتھی ہیں میٹرو پہ موجود ہیں آمیر مصور شیخ صاحب جو ہمارے سی ایو ہیں وہ بڑے مہربان ہیں بہت مہربان ہیں ان کے اس شہر پہ بھی آسان ہیں اور عدب اور تہذیب اس سب پہ آسان ہیں پتہ نہیں اب مشاعر ہے شاعروں کا کوئی پروگران اب تھوڑا سا مسروفیات رہتی ہیں لیکن ہم پھر ایک دفعہ مشاعروں کی طرف جائیں گے یہ بہت بڑی بار تھے عدبی پروگرام تو ہوتا ہے عدبی پروگرام تو ابھی بھی ہوتا ہے بزوے شاعری کی نام سے ہوتا ہے اور وہ ابھی بھی ہوتا ہے اس کو ہوسٹ کون کر رہا ہے اس کو ہوسٹ آج کل ڈاکٹر ہنیف سعید کر رہے ہیں پہلے وجدی صاحب کیا کرتے تھے وجدی صاحب ملک سے باہر ہیں قیسر وجدی صاحب اور قیسر وجدی جو ہے نا وہ اس وقت کینیڈا میں موجود ہیں ابھی موقع ملا ہے تو ہم بھی کسی عدبی شعور کی کوب میں عزبانی تو کر سکتے ہیں ہاں ہاں نہیں نہیں آپ تو ماشاءاللہ باقاعدہ مشاعروں کی مزاہیہ مشاعروں کی آپ نظامت کرتے رہے ہیں ہاں ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے اور میں نے مختلف ٹی وی چینل سے جو مزاہیہ مشاعر عید وغیرہ پہ پیش کی جاتے ہیں ان کی نظامت کرتے اور اس میں کلام پڑھتے ہوئے دیکھا ہے سلیم بھائی کو اپنا بھی ہوتا ہے دوسروں کو بھی ہوتا ہے لیکن میں کوشش کرتا ہے اور اشاعر کو خاص طور پر زبان زد عام شاعری کو چینج کر کے جو اپنا بناتے ہیں پورے پورے گانے لکھ دیتے ہیں یہ ماشاءاللہ بڑی ایک اپنی پویٹری میں فخر ہے جو کراچی کے لیے میں نے کی ہے کہ چل کراچی چل کراچی چل کراچی چل اچھا ابھی آپ کوئی بتانا چاہیے دیکھیں اسلام آباد کے ہمارے لائف میں بڑی اہمیت ہے اسلام آباد اور اس کے مضافات میں جارہے کچھ ہی دیر میں ازان مغرب اور افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے لیکن اس کے ساتھی ساتھ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے ناظرین وقفے کے بعد دوبارہ بھی خدمت میں حاضر ہوں گے کلام بھی پیش کے جائے گا سلیم بھائی سے مزید باتیں ہوں گی کہیں نہ جائے گا دیکھتے رہے ہماری خصوصی نشویات رمضان کریم جی ناظرین ویلکم باک ایک دفعہ پر آپ کو شامدید کہتے ہیں میٹرون نیوز کی خصوصی نشویات رمضان کریم میں ہوں آپ کا مزوان ڈاکٹر بولند اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کا بڑا نام ہے اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شکیل مدنی تو یہ دونوں ماشاءاللہ حضرات بڑے زبردست غسم کی شہرت بھی رکھتے ہیں اور اپنے کام میں مہارت بھی رکھتے ہیں ایک پہ جانے سے پہلے سلیم بھائی سے بات ہو رہی تھی مختلف حوالوں سے خاص طور پر کراچی شہر کے حوالے سے سر اس شہر کو اتنی حیثیت یا اہمیت نہیں دی گئی ہمارے شہر سے بڑے بڑے نام موجود ہیں جس نے فن میں پوری دنیا کی خدمت کی ہے کیا کہیں گے آپ خاص طور پر اسٹیج کے حوالے سے اس شہر کو اصل میں لوگ اپنا نہیں سمجھتے یہاں کھاتے ہیں پیتے ہیں بلکہ عادی سے زیادہ ملک پلتا ہے اس شہر پہ لیکن کوئی بھی اس شہر کے لئے کچھ کرنے کو پتہ نہیں تیار نہیں ہے اور کیوں نہیں ہے کیونکہ جو شہر وسائل دیتا ہے پورے ملک کے لئے اس شہر کو اس کے بازیوں کو وسائل مہیا نہیں کیے جاتے پانی کا نظام سڑکوں کا نظام سڑک کا سسٹم دیکھ لیں اگر لوگ محبت کے دعوے کرتے ہیں اس شہر سے ووٹ بھی لینا چاہتے ہیں سب کچھ لینا چاہتے ہیں تو پھر اس شہر میں کام کرنا پڑے گا آپ پہلے کیوں نہیں کرتے ہیں وادے کرتے ہیں آپ پھر سے آرہے ہیں گے سیاست میں نہیں نہیں میں تو سیاست کالیج دور میں میں نے سیاست کی اس کے بعد میں نے سنا تو کوئی پارٹی جوائن کر لیتی آپ درمیان میں کبھی بھی نہیں کبھی بھی نہیں یہ بادر آباد کی طرف جو پارٹی کوئی نہیں نہیں اب تو ہماری پارٹیوں کے نام بھی علاقوں کے نام پر رکھ دی ہیں پی آئی بی بادر آباد عزیز آباد یہ بڑا یہ اچھا کچھ ہو بھی جائے تو لوگ اس کو برداشت نہیں کرتے وہ پارٹیاں کہ ٹکڑے ہو جاتے ہیں کوئی نہیں پھر جڑ گئی پارٹیاں کافی سارے تو کہیں سے نون مین چین کاف یہ سب نکل آتے ہیں تلہیں اسی بہانے کچھ پڑھتا رہے ہیں نہیں نہیں قائدہ توڑ رہا ہے حروف کو پڑھنے کو مل رہے ہیں قائدہ توڑ کے پڑھ رہا ہے اچھا ایک کو علیہ علیف سے شروع کر رہے ہیں نا بھائی کبھی قاف آجاتا ہے کبھی نون آجاتی کبھی میم آجاتی کبھی شین تو نہیں آئی جے ویسے اچھا شین کہہ رہے تھے کہ آئی لیکن شین آئی نہیں نہیں شین نہیں آئی شین شین اندرونی طور پر تو شین شین دونوں آ چکی ہیں اچھا لیکن یہ ہے کہ ظاہران تو پھر لوگ مجبور ہو گئے تھے مجبور ہو گئے تھے مجبور ہو گئے تھے بھی تو اتفاق میں رہتے ہیں نا ظاہری اتفاق میں الیکشن میں ووٹ ڈالا آپ نے ہاں ووٹ ڈالا الیکشن وہ شدہ سے ڈالا اچھا شدہ سے ڈالا شدہ سے ڈالا دون کے مہر لگائی ہے مل گیا تو نشان آرام سے نہیں نہیں ڈھونڈنا پڑا نشان جو ہے نا ہاں وہ ڈھونڈنا پڑا اور لوگ خفیہ طور پر بتا رہے تھے اچھا اس کا مطلب پر انہی نشانوں پر لگایا ہے جن کے بارے میں بہت کم لوگوں کو بتا تھا نہیں دیکھیں یہ قومی اتفاق کا اگر ماحول دیکھنا ہے تو آٹھ فروری آلے دن دیکھنا چاہیے تھا ہاں تو نفاق کا دیکھنا ہے لیکن ہے بیسے لوگ آٹھ فروری کو نکلے بھی لوگوں نے جذبے لوگوں میں پاکستانیت ہے عام عوام میں بڑی باشعور ہو چکی دھونڈ کے لگایا چاہے لوگ سمجھے جاہل عوام ہے ہاں یہ سمبل پر نشان نہیں لگا سکتی لیکن کمال یہ ہے جس طرح دھونڈ کے لوگوں نے لگایا ہے آپ یہ دیکھیں سارے راستے مستود کر دی جائیں موبائل موبائل باندھو لیکن لوگوں نے جنہوں نے دینا ہے ریزسٹ کر کے دیتے ہیں تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں بہرحال جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہوا خیر بہرحال وہ علمیہ بہتر کرنے والا ہے وقت اچھا آنا ہے اسی وقت جب وقت بہت بگڑ جا ہے تب پھر بہتر وقت آتا ہے تو انتہا کے بعد پھر ابتدا خیر چلے یہ سیاست کا اسطر ہے آپ کو تو آپ کے تو موڑنی ہے سیاست میں آنے گا نہیں نہیں قطع نہیں قطع نہیں خدمت کچھ لے لے علمیہ عام سے تو بس اتنا کافی ہے وزیر وغیرہ بن کے خدمت کرنا چاہتے ہیں نہیں لے 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 پھر مشیر بن کے ملاقات بھی میں کمی کرتا ہوں اچھا اچھا ان کے ساتھ بیٹھا رمضان المبارک میں کیا روٹین کیا ہوتا ہے یہ بتائیں رمضان المبارک میں تو صرف اعترام کا روٹین ہوتا ہے دوسری بات یہ کہ جس طریقے سے اب مجھے کالز آ رہی ہیں اور یہ آ رہے ہیں بہت سارے جاننے والے تو رمضان میں تین ٹائم کھانا کھاتے ہیں دو ٹائم کر دیتا ہیں یہ بتائیں میں تقریباً پانچ ٹائم کر دیتا ہوں کیونکہ پھر وہ کھانا تو ہوتا نہیں ہے پھر وہ بختن فا بختن فا پکوڑے پکوڑے کے بعد بچے ہوئے پکوڑے اس کے بعد پھر اور چھوڑے چھوڑے زیادہ زیادہ کیا پسندیدہ چیز کیا ہے کھانے میں پھینی سہری میں پھینی اور افطار میں دھائی بڑے دھائی بہترین ہوتا ہے صحیح کہہ بس یہ ہے اور بھگی پکوڑے بیسن بیسن سے بھگی سیلیڈ پکوڑے کباب شامی کباب اور جو فرنٹ چیز ہیں یہ تو پھر وقت کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں روٹین میں تو لیکن پکوڑے سموں سے جلیبی بہت سے لوگ بہت شاپ سے کھا دودھ میں ڈال کے لوگ سہری میں جلیبی کھاتے ہیں تو ہمارے ہم بھی رواج ہے ابھی کچھ دن پھینیاں چلیں گی پھر جلیبیاں چلیں گی جلیبی کا سیزن شروع ہوگا پھر سیزن خالی ہو جائے گا شروع کی افطاری آپ دیکھیں پلیٹیں بھری بھی ہوگا آہہ 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 اور اس کے بعد بریانی آہہ 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 ٹھیک ہے تو آہہ آہ اس کے علاوہ مجھے ہی بتائیے گا کہ رمضان میں شوز تو عید کی تیاری چلتی ہے عید کے شوز کی اور اب کے عید پہ دیکھیں کیا آل ہوتا ہے وہاں بھی وہی آل ہے جو چیہست کا ہے ہمارے ہاں ہمہ کہ وہ لوگ جو اخدار نہیں ہیں ہمہ جو بس وہ نمبر ون بننا چاہتے ہیں تو اس طرح ڈیٹس لے کے گفٹ بھی ہمیں دے رہے ہیں ہم چاہیں گے سلمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہے تاکہ ہم گفٹ جو ہے نا آپ کو کچھ دینا چاہیں گے آہ سب سے پہلے تو سلیم بھائی آہ جی آہ جی آہ مزیدار آپ بیٹے بیٹے آپ تشریف رکھیں سر آپ تشریف رکھیں مزیدار حلیب کی جانب سے آہ حلیب بھائی کا شکریہ آہ تینکیو ان کی جانب سے دیا جا رہا ہے گفٹ فار می گفٹ فار یو فار می کے جانب سے ٹھیک ہے سر اور آپ کو نیلسن پینٹس کی جانب سے بھی گفٹ آم پر دیا جا رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اجوا کوکنگ اوائل اچھا کی جانب سے سر تمکیو اجوا کوکنگ اوائل کی جانب سے بھی آپ کو گفٹ آم پر دیا جارہا ہے تو یہ گفٹ سے اچھا رمضان المبارک کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے سلیم بھائی بات یہ ہے کہ اپنے پڑاؤسیوں کا خیال رکھیں دیکھیں آج سیکنڈ روزہ ہے جس طرح کے لوگ حالات بیان کر رہے ہیں میرے پاس آج فرون آیا کہ رات کو بھائی سہری بھی نہیں کی ہے بغیر سہری کے تو کچھ کر دیں اب کی جو راشن باتنے والے لوگ تھی بڑی پارٹیاں تھی وہ بھی پیچھے اٹ گئی ہیں لیکن اب بھی بیشمار لوگ اور سیس پاکستانی جو ہے نا وہ بڑا مدد کے لیے تیار رہتے ہیں ایک تنظیم ہے امانتدار اس کے ہمارے دوست ہیں خرم ہیں اور حسین ہیں تو انہوں نے آج انوائٹ کیا تھا تو وہ راشن واشن کے سلسلے میں وہ بات رہتے ہیں وہ کھانا بھی مجھتے ہیں تو میں تو ان کا حصہ بن کر اپنے جو دوست احباب غریب ہیں ان کے لیے وہ راشن وہ کر رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کے پاس ایک دوسرے کا خیال رکھیں مقصد پڑھوس میں بھی دیکھ لیں یعنی خالی خشبو اگر آپ کے جاری پکوڑوں کی یا کسی اور چیز کی پڑھوس میں تو ان کے احساس قصدر ہوگا تو وہ جو روایت تھی ہمارے ہیں کہ آپ نے کچھ بنایا تو پڑھوس میں ادھر بھی بجھوا دیں ادھر بھی بجھوا دیں تو وہ ختم ہو رہی ہے روایت تو اس کو پروان چھڑھائیں دوبارہ اسی بہانے سے ان لوگوں کے گھر میں جن کیا افتاری کے لیے کچھ نہیں ہے یا سہری کے لیے کچھ نہیں ہے تو ان تک بھی وہ چیز پہنچ جائے وہ بھی رمضان کو اسی طرح انجوائے کر سکے رمضان ایک انجوائے کرنے کا بھی تو طریقہ ہے نا کہ جب آپ روح میں بھوکے رہتے ہیں وہ بھوک بھی ایک انجوائمنٹ ہے بے شک بے شک اور دعا کریں جو مریض ہے لہدار روزے نہیں رکھ سکتے ان کو جو اللہ تعالیٰ توفیق اضافر بھائیں ٹھیک 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 شکی البندی صاحب سے درخواست کروں گا میں آپ کو بہت بہت شکریہ آپ سے شریف لائیں شکی البندی صاحب سے درخواست ہے کہ وہ بارکہ رسالت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیعہ نات پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہر پیمبر کا اہدا بڑا ہے لیکن آقا کا من سب جدا ہے ہر پیمبر کا اہدا بڑا ہے لیکن آقا کا من سب جدا ہے وہ امامِ سفے انبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے